دوستو میں فراز ملیک دن بھر کی کچھ بڑی خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں شروعات کریں گے ان چچا سے ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے ڈبلو اچو والے چچا کرونا مہاماری کے دوران آپ نے ان کا چیرہ بہت بار دیکھا ہوگا بہت سارے ان کے بیان سنے ہوں گے جب بھی ان کا کوئی بیان آتا تھا انسان ڈر جاتا تھا ایک بار پھر سے انہوں نے ایسا بیان دیا ہے جس کے بعد پوری دنیا ڈر سکتی ہے بہت بڑے انتریامی ہیں چچا ہر وائرس کے بارے میں ان کو معلومات ہے کیونکہ وشب سواست سنگڑن کے یہ مکھیا جو ٹھہرے چچا نے اب ایک بھوشے والی کی ہے ایک چیتاب نہیں دیئے پوری دنیا کو کہ ایک نیا وائرس آنے والا ہے نئی مہاماری آنے والی ہے جو کورونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور اس مہاماری کا سامنا کرنے کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے اس مہاماری میں اس وائرس میں کورونا سے زیادہ موتے ہوں گی دا انڈیپینڈینٹ کی ریپورٹ کے انصار وائرس کے پرموک نے کہا کہ اس مہاماری کے چلتے ہوئے تقریباً دو کروڑ لوگوں کی موت ہوگی پہلے ہی انہوں نے بتا دیا ہے کہ ایک مہاماری آ رہی ہے کونسی مہاماری ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے ایک مہاماری آ رہی ہے جو کورونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور دو کروڑ لوگ اس میں مارے جائیں گے اس لیے ہمیں پہلے سے ہر چیز کی تیاری کرنی چاہیے کورونا جب مہاماری آئی تھی تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کورونا آ رہا ہے اور اس کے بارے میں زیادہ انفرمیشن بھی نہیں تھی تو دنیا نے دیکھا کس طرح سے کورونا مہاماری میں لوگوں کی جان گئی لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس سے بھی زیادہ جان لے وہ وائرس ہے ویسے میں ان کا چہرہ جب جب دیکھتا ہوں نا مجھے تو واقعی میں وائرس ہی نظر آتا ہے ان چچا کا یہ اداس چیرہ دیکھ کر ہی مجھے ڈل لگنے لگتا ہے مہاماری آ رہی ہے پتہ نہیں کونسی آ رہی ہے لیکن چتابنی پہلے ہی انہوں نے دے دی ہے آپ سب لوگ تیار ہو جو بھائی چچا کی بات سننے کے بعد ابھی پچھلے مہینے کی یہ تو بات ہے انہوں نے ایک بیان دیا تھا اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ اب کورونا جو ہے وہ ورڈ ہیلتھ ایمرجنسی نہیں ہے حالانکہ کورونا ہے لیکن اب ورڈ ہیلتھ ایمرجنسی نہیں رہا لیکن اب ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نیا وائرس آنے والا ہے اللہ خیر کرے نہ جانے کون کونسے وائرس آنے والے ہیں فیلال اگلی خبر آزم خان صاحب سے جوڑی ہے اتر پردیش کے رامپور کے آزم خان کو تو سبھی لوگ جانتی ہوں گے ابھی یہ بیدھائک بنیتے لیکن ان کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا اس کیس میں نچلی عدالت نے ان کو سزا سنائی تین سال کی جس کے بعد ان کی بیدھائکی چلی گئی کیونکہ ایک نیام ہے کہ اگر کسی بھی سانسد بیدھائک کو دو یا دو سے زیادہ سال کی سزا ہوتی ہے تو اس کو اپنا پد چھوڑنا پڑے گا لیکن آج ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے جس کیس میں آزم خان کو سزا ہوئی اور جس کیس کے چلتے ہوئے ان کی بیدھائکی گئی آج اس کیس میں اوپری عدالت نے آزم خان کو بائزت بری کر دیا نچلی عدالت نے آزم خان کو تین سال کی سزا ایک نفرتی بھاشڑ کے چلتے ہوئے سنائی تھی اب اوپری عدالت نے کہا ہے کہ نفرتی بھاشڑ کے چلتے نچلی عدالت نے آزم خان کو جو تین سال کی سزا دی تھی وہ غلط ہے نچلی عدالت کا یہ فیصلہ بلکل غلط تھا لہٰذا آزم خان کو دوش مکت کیا جاتا ہے بیدائی کی تو چلی گئی آزم خان کی نجلی عضالت نے تین سال کے سزا ہونا ہی بیدائی کی چلی گئی لیکن آج اسی کیس میں باعزت ان کو بری کر دیا گیا تو کیا اب آزم خان کو ان کی صدر ستا باپس مل جائے گی نہیں مل سکتی کیونکہ ان کے اوپر ایک اور کیس ہے جس میں دو سال کے سزا سنا دی گئی ہے ان کے بیٹے عبداللہ آزم کی بھی بیدائی کی اسی کیس میں چلی گئی ہے ان کو بھی دو سال کی سزا ہوئی ہے آروپ لگا تھا کہ انہوں نے عوید روپ سے سڑک جام کی تھی دونوں باپ بیٹوں نے یہ کیس ان کے اوپر چل لہا اس میں سزا ہو چکی ہے تو شاید ان کی صدر ستا واپس نہیں آئے گی لیکن جس سزا کے بعد ان کی بیدائی کی گئی تھی بوٹ ڈالنے کا عدکار چلی گیا تھا آج وہ مملہ پوری طرح سے ختم ہو گیا اگلی خبر نئے سنسط سے جوڑی ہے آپ سبی کو پتائیے پردار منتری موڈی جی نے نیا سنسط بھون بن بایا ہے بہت ہی آلی شانی یہ سنسط بھون بنا ہے اس کو لے کر بھی کافی راجنیتی ہوئی تھی لوگوں نے کہا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے پردار منتری موڈی جی اس لیے بن با رہا ہے تاکہ بھارت میں یاد رکھا جائے کہ موڈی جی نے بن بایا تھا اور موڈی جی نے اس کا شلانیاز کیا تھا فیلال 28 مائی کو اس کا شلانیاز ہونا ہے سبھی پارٹیوں کو جتنے بھی بہشکار کر دیا ہے بہشکار اس لیے کر رہی ہیں راجنیتک پارٹیا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ نئے سنسط بھون کا شلانیاز راست پتی کے ہاتھوں کرائے جاتا ہے لیکن پردار منتری خود اس کا شلانیاز کر رہے ہیں یہاں تک کہ پردار منتری نے راست پتی کو نمترن تک نہیں دیا ہے نئے سنسط بھون کے ادھگاٹن میں راست پتی کو شامل بھی نہیں کیا ہے ان کو نمترن بھی نہیں بھیجا اس لیے ہم اس ادھگاٹن سماروں میں شامل نہیں ہوں گے تقریباً بیس آپ کی سکرین پر ہے بیس راجنیتک تلو نے اس کا بہشکار کر دیا ہے عوی شاہ نے کہا ہے کہ اس کو راجنیتک مددہ نہ بنائیں یہ پارٹیاں ہم نے سبھی کوئنویٹیشن دیا ہے سبھی لوگ آئیں اور اس شلانیاز میں شامل ہوں لیکن سبھی پارٹیوں نے اس کا بہشکار کر دیا ہے پلال یہ تین آج کی موقع خبریں دیں جو آپ کے سامنے رکھیں ملتے ہیں کونے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال لکھیں